Welcome to information for you میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم دوستو انسان کی نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے چاہے اس میں اس انسان کا اپنا کوئی ہاتھ ہو یا نہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے اور اللہ سب سے بہترین پلانر ہے سو ایسے میں کسی کی تقدیر کا اچانک بدل جانا سورہ انفال کی اسی آیت کا اکاس ہے حیرت انگیز طور پر مشہور ہو جانے والے لوگوں کی ایسی ہی کچھ مثالوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو سکپ کرنا انگھاٹے کا سودہ ہوگا سو میک شوریو ووچھ تس ویڈیو تل ایٹ اینڈز ان رمین انگیجڈن دے فیوچر نمبر ون مومن ساکب مومن ساکب جو پانچ سال پہلے تک کنگز کالج لنڈن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں شاید کبھی بھی یہ نہ سوچا ہو کہ وہ آگے چل کر ایک فلم سٹار بننے والے ہیں جی آہ اس وقت انہی کی ایک پاکستانی فلم دگاباز دل سینما گروں کی زینت بنی ہوئی ہے ان کا اس فلم میں ہونا ممکن ہوا ان کی اس وائرل ویڈیو سے جس میں ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کی بھارت کے آتھوں شرمناک شکست سے فرسٹریٹڈ مومن ساکب نے اپنی جذبات کا بھرکور ازار کیا اور ان کا یہ فکرہ مقبولیت کی نئی حدیں قائم کر گیا یوں مومن کو بلانا فینس کیلئے ناممکن ہو گیا ان کا دیبیو ڈراما تھا بے ادب جبکہ ان کا پہلا ہٹ ڈراما تھا رکھ سے بسمل جس میں یہ امران اشرف کے چھوٹے بھائی بنے تھے پراماز میں قدم جمانے کے بعد انہوں نے دم بستم اور دغابازدل جیسی فلمز میں کام کیا اور یہ اس وقت سما میں حد کر دی نام سے ایک شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں یوں قدرت نے ان کے لیے ان کے وہم و گمان سے بالا تر ایک مقدر لکھ دیا نام سے شاید نہیں لیکن کام سے آپ نے اسے ایک ایک فرد دنانیر مبین کو لازمی جانتا ہوگا صرف یاد کرنے کی دیر ہے آئیے میں آپ سب کو لیے چلتا ہوں پینڈیمک والے دنوں میں جب سال دوزار اکیس کے فیبرری مہینے میں ایک فکرہ آپ سب کی زمانوں میں تھا اور وہ فکرہ تھا یہ یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور ہماری پارڈی ہو رہی ہے اس فکرے کے مقبول ہونے کی ایک بنیادی وجہ بنے تھے ریش راج مکھاٹے نامی یہ انڈین یوٹیوبر جنہوں نے اس فکرے پر ایک ٹریک بنا دیا تھا جس پر آج کی تاریخ میں سیونٹی ایٹھ ملین یعنی سات کروڑ اسی لاکھ فیوز ہیں پرٹیکلرلی اس ٹریک کے اپلوڈ ہونے کے بعد یہ میم انتہائی وائرل ہوا اور ہر انٹرنیٹ یوزر نے دنانیر کا یہ جملہ سنا دنانیر اور مومن کی مقبولیت میں ایک فرق یہ تھا کہ مومن مینلی پاکستان میں ہی فیمس ہوئے تھے لیکن دنانیر پاکستان اور بھارت دونوں میں ہی ایک ہی ٹائم پر ایکولی فیمس ہوئیں اور بولیوڈ کے بڑے بڑے ایکٹرز نے اس میم کو ریکریئٹ کیا یوں میرا نہیں کیا لے کہ صرف ایک اردو جملے کو ویسٹن سٹائل میں بولنے سے اتنی مقبولیت اور ریکنیشن پانے کا خواب دنانیر نے کبھی بھی دیکھا تھا بیل اس میم کے وائرل ہونے کے بعد دنانیر کو تھڑا دھرڈ شو بیز میں آفرز آنے لگیں لیکن جب اوپر سے آفر آئی تو دنانیر چاہ کر بھی انکار نہ کر پائیں اور سنفیان ان کا پہلا ڈراما بنا آج دنانیر ایکسٹائبلشٹ ایکٹرز ہیں جو ایڈز میں بھی نظر آتی ہیں نمبر تھری جسمین کور دوستو آپ لوگ شاید ان خاتون کو ان کے نام سے نہ جانتے ہوں لیکن اب سے چند ماہ قبل ان کے موز سے نکلا ایک کیشول سا جملہ ہر بندے کی زبان پر رہا ہے جی ہاں وہ جملہ ہے جسے جسمین نے اپنے بوتیک کے کپڑوں کی مارکٹنگ کرتے ہوئے استعمال کیا دا یہ کافی انرجیٹک اور انکیوزیاسٹک کاتون ہے جو اپنے بوتیک ڈیزائن مشین سوٹس کے کپڑوں کی بینڈنگ میں کافی ایفرٹس پڑ کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ محنت میں عظمت ہے ایک بار یوں ہی اپنے کپڑے بیشتے ہوئے جسمین کور نے انڈین بنجابی سٹائل میں انگریزی کا اپنا مشہور فکرہ بولا جو سوشل میڈیا پر آگ لگاتے ہوئے وائرل ہو گیا بڑے بڑے سیلیبرٹیز نے اس جملے کا استعمال کیا جس سے یہ جملہ مزید وائرل ہوا اس جملے کے وائرل ہونے سے نہ صرف جسمین ایک سوشل میڈیا سینسیشن بن گئی بلکہ ان کے بزنس کے بھی پروفٹس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا جسمین کور آج بھی اپنا بوتیک چلاتی ہیں اور یوٹیوب پر ولوگنگ بھی شروع کر چکی ہیں دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ سارے لوگی بغیر وائرل ہونے کی نیت رکھ کر وائرل ہوئے ہیں اور ان کا وائرل ہونا تکتیر میں لکھا تھا اور دوستو یہی پر آج کی اس ویڈیو کا بیک تتام ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ